موسیقی کشمیر کی وہ حسین وادیاں جہاں مزیدوں سے اللہ اکبر کی صداے اور مندروں سے فکوان کی بھکتی کے گیتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی وہیں اسلام کا چولہ اڑے آتنگ کی بھیڑیوں نے ظلم کی کماب عدوں کو توڑتے ہوئے ان مزیدوں سے کشمیری پنڈیتوں کے خلاف ایسے اعلانات کیے کشمیر بنے گا پاکستان پنڈیت آتنوں کے بغیر لیکن پنڈیت آرتوں کے ساتھ اور ایسے فتوے جاری کیے کہ کشمیری ہندو کشمیر چھوڑ کر چلے جائے یہ حکم آتنگ کی تھا کشمیر ہمارا ہے عزیزو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کافروں کی عورتیں تمہارے لیے مال غلیمت ہیں لوٹ لو ان کی عظمتیں اور پھر شروع ہوا ظلم کا وہ گھناؤنا سلسلہ جس سے تاریخ آج بھی شرمندہ ہے وہ خوخار بھیڑیے جن کے سینوں میں دلوں کی جنہاں پتھر رکھے ہوئے تھے ظلم کرنا ان کی عادت تھی اور خون بہانا ان کا پیشہ تھا گھروں میں گھس کر کشمیری پنڈیتوں کی عورتوں کے ساتھ بے بلدکار کرنا اور جلا کر پیڑوں پر لٹکا دینا مار دو سا پیٹ چاک کر کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کا قتل کر دینا ماں کے سامنے معصوم نونے حالوں کا خون بہا دینا گھروں کو لوٹنا مندروں میں آگ لگا دینا میرے کشمیر کے سامنے میں تمہارے جیسی لاکھوں گربان کر سکتا ہوں ان تمام مظالم کی گواہ وہاں کی حسین وادیاں ہیں جن کی آغوش میں آج بھی کشمیری پنڈیتوں کے بچوں کی سسکیاں ماں و بہنوں کی چیخیں اور نوجوانوں کی دردناک موت کی صدائیں محفوظ ہیں خوابوں کا یہ کسا شہر مجھے حیرت تو یہ ہے کہ آتنگ کی بھیڑیے حسن کی وادیوں میں خون بہاتے رہے گھر اجابتے رہے کشمیری پنڈیتوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونے پر مجبور ہونا پڑا اور پورا ملک تماشائی بنا رہا پچیس سال پہلے ہم کشمیری پنڈیتوں کا سب کچھن گیا تھا لیکن پھر بھی ہم آتنگ کی تو نہیں بنے کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا کتاب میں لکھا ہے تو بات صحیح ہوگا نا کتاب میں لکھیں ہر بات کو صحیح ماننا بھی پاگلپن ہے اس کو دیکھا کہیں کوئی بچوں کے سرو پر دست شفقت رکھنے والا نہ تھا کوئی گھروں سے بے گھر ہونے والوں کی فریاد سننے والا نہ تھا آج بھی احساس کے دروازوں کو کھول کر دیکھئے کشمیری پنڈیتوں کا وہ درد کھنڈر بنے ہوئے مندروں میں خاموش لٹکے ہوئے گھنٹے ضمیر کو جھنجور رہے موسیقی موسیقی